اور ہو کر یزیدی لشکر کے سامنے گئے اور فرمایا ہے کوئی آلِ رسول کی مدد کر کے جنت میں جانے والا ہے کوئی ایسے نازک وقت میں اولادِ رسول کے ساتھ تعامل کرنے والا اولادِ رسول پر ترس کھانے والا آپ نے یہ اعلان جو فرمایا تو اس اعلان سے حر بن یزید ریاہی جو تھا اس کی تقدیر میں انقلاب پیدا ہوا وہ اپنے گھوڑے پر بیتاب اور مجھترب ہوا اور اس کے ایک ساتھی نے کہا حر کیا بات ہے تم بڑے بیتاب نظر آتے ہو اور میں نے تمہیں بڑے بڑے مارکوں میں دیکھا ہے کسی مارکے میں تم نے بیتابی کا اظہار نہیں کیا تم سے استراغ کا اظہار نہیں ہوا آج تم بڑے مجھترب اور بیتاب نظر آ رہے ہو کیا بات ہے حر نے کہا کیا بتاؤں میرے ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دو زکھ ہے اور میں درمیان میں کس مکس میں مبتلا ہوں استراغ میں مبتلا ہوں کیا کروں ایک قوت ہے جو مجھے دوزک کی طرف کھینچ رہی ہے اور ایک طاقت ہے جو مجھے جنت کی طرف کھینچ رہی ہے یہ کہتے ہی اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑیاں ماری اور یزیدی لشکر سے نکلا اور یہ کہتے ہوئے نکلا کہ اگر ہو سکے تو جنت میں ہی جانا چاہیے یہ نارا ہرکا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا یہ نارا ہرکا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے دوائے دردیشیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے دوائے دردیشیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے زمانے میں یہی مشہور ہیں دار الشفا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے ہر یدیتی لسکر میں سے نکلا اصل بات یہ تھی اس ایک کے نکل آنے سے امام علی مقام کی فوج میں کوئی اضافہ نہیں ہو گیا تھا ایک شخص کے آنے سے کیا ہو جاتا ہے دوسری طرح بزاروں تھے ان آداروں میں سے اگر ایک نکل آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور چند افراد میں ایک برج آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا بات یہ تھی کہ ہر تھا جنتی کھڑا تھا دوزکیوں میں تھا نیک بست کھڑا تھا بد بستوں میں کھڑا تھا امام علی مقام کی بصیرت افروج نگاہ نے دیکھا حقیقت بھی نگاہ نے جب دیکھا کہ ہر جنتی اور کھڑا ہے دوزکیوں میں تو امام علی مقام گئے اور جا کر پکارا کیونکہ یہی آپ کا پکارنا اس کے نکلنے کا سبب بننا تھا آپ کا پکارنا اس کے نکلنے کا سبب بننا تھا تو امام علی مقام گئے کہ چلو سبب بڑا ہو جائے گا تو مسبب خود بخودی ہو جائے گا امام علی مقام میں جا کر پکارا اور آپ کا یہ پکارنا اس کے نکلنے کا سبب بن گیا آپ کی پکار نے اس کے لیے جنت کی راہیں روشن کر دی